بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ڈیئر سٹورنٹ کیسے ہیں ہم لوگ ڈسکس کر رہے تھے نیکروفلک ایڈیشن ریکشن اور ہمارے ریکشن کون سے چار رہے تھے اسٹڈ کیٹلائز ریکشن ڈسکس کر رہے تھا اور ہم لوگوں نے امونیا ڈیریویٹیو کی ریکشن سٹرارٹ کیے تھے آج ہم اس کا پارٹ نمبر ٹو کریں گے آج کمپلیٹ کرتے ہیں کہ اس کو تو فرسٹ جو اس کا ریکشن رہ گیا تھا ایک ریکشن ریکشن ایک یہ والا رہ گیا تھا اور ساتھ اس کا میکنزم رہ گیا تھا تو کال ہم لوگ جب اب ڈسکس کر رہے تھے تو میں نے اس کے بارے میں کیا بات کہی تھی یہ ایک کنڈنسیشن ریکشن ہے یہ ایک ایڈیشن الیمینیشن ریکشن ہے اور یہ ایسٹڈ کیٹلسٹ کی موجودگی میں ہوگا تو ایسٹڈ یہاں پر کیٹلسٹ میں نے یوز کار لیا یہاں پر کیا ہوگی ایڈیشن ہوگی ساتھ ہی کیا ہوگی الیمینیشن ہوگی تو یہ دیکھ لیں یہ بینزین یہاں پر فینائل ہے یہ کیا ایک اور ایک دو نائٹرو یہ نمبر ٹو پہ موجود ہے یہ نمبر فور پہ موجود ہے ٹھیک ہے ٹو فور ڈائی نائٹرو یہ فینائل ہے اور اس حصے کو ہم کیا بولیں گے ہیڈرازین بول دیں گے آپ لوگوں نے یہاں سے کیا کرنا ہے آپ لوگوں نے یہ میں نے کیا لیا ہے اسٹ ایلڈی ہیڈ لیا ہے ادھر سے اکسیجن رموو کر لے ادھر سے کیا کر رہے ہیڈروجن رموو کر لے وارٹر کا رمووو ہو جائے گا نائٹرو جن اور کاربن کو ڈبل بونڈ کے ذریعے آپس میں اٹیچ کر دے تو یہ کیا ہو جائے گی ان کے کنڈنسیشن ہو جائے گی ٹھیک ہے کاربن ڈبل بونڈ نائٹرو جن ساتھ باقی کیا آ جائے گا این ایچ ٹھیک ہے اور یہ آ جائے گا ٹو فور ڈائی نائٹرو فینائل ہیڈروجن کے ساتھ آکے لگ گیا اور جب ان کا اپس میں ریاکشن ہوگا تو اب یہ جو پروڈکٹ بن گئی ہے آپ لوگوں نے اس کا نام دینا ہے ایسٹ ایلڈی ہائیڈ ٹھیک ہے ٹو فور ڈائی نائٹرو فینائل ہائیڈرازون کہنا ہے یہ پہلے ہیڈروجن تھا پروڈکٹ بننے کے بعد یہ ہائیڈرازون بن جائے گا اور اس میں کس چیز کا رموو ہو گیا وارٹر کا رموو ہو گیا اسی طرح نیسٹ یہ میں نے پہلے ایسٹ ایلڈی ہائیڈ لیا تھا اب میں لے رہا ہوں کی ٹون لے رہا ہوں ایسی ٹون لے رہا ہوں تو آپ لوگوں نے یہاں پر بھی سیم وہی کام کرنا ہے کہ ٹو فور ڈائی نائٹرو فینائل ہائیڈروجن ہائیڈروجن اتارنا ہے اور ایسی ٹون سے کیا اکسیجن کو رموو کر لینا ہے تو اس کے ریزرٹ میں کہ آپ ہماری ایک اڈڈکٹ پان جائے گی سی اچھ تھیری ایچ ڈبل بونڈ این این ایچ اور باقی یہ بینزین گروپ آکے بینزین اور یہ ٹو پہ اور فور پہ نائٹرو گروپ لگیا یہاں سے ہم لوگوں نے کیا کر لیا وارٹر کا ریموو کر دیا تو اب یہ سوری یہ والی کیا چیز بن گئی یہ چیز بن گئی ایسی ٹون ڈائی نائٹرو ٹو فور ڈائی نائٹرو فینائل ہائیڈروجن بن گیا اب یہ جو ٹو فور ڈائی نائٹرو فینائل ہائیڈروجن ہے یہ ایک ٹیسٹ کے طور پر یوز کیا جاتا ہے کاربونال کمپاؤنڈ کو نان کاربونال کمپاؤنڈ سے سیپریٹ کرنے کے لیے کیونکہ یہ ییلو اورنج یا ریڈ کلر کے پریسپٹیٹ دیتا ہے اس وجہ سے تو اس میں ایلڈی ایڈرڈ کیٹون دونوں اس کے ساتھ ریکشن کر لیتے ہیں اور کلرڈ کمپاؤنڈ دیتے ہیں اب ہم اس کے بعد نیکس اس کا ڈیسٹ کار لیتے ہیں میکنیگم ڈیسٹ کار لیتے ہیں میکنیزم کے ہم لوگوں نے تین سٹیپ لکھے ہیں فرس پروٹو نیشن ہوگا تو یاد رکھئے گا یہ ایک ایسٹڈ کیٹلائیز ریکشن ہے کونسا ریکشن ہے ایسٹڈ کیٹلائیز ریکشن ہے یہ ہمارے پاس کاربونال گروپ ہے یہ پارشن نیکٹیو پارشن پوزٹیو یہ ہمارے پاس کیا ہے ایک ایسٹڈ ہے اور اکسیجن کو پر کیا ہے دو لون پیر موجود ہے اکسیجن اپنے لون پیر کو یوز کرتے ہوئے ایسٹڈ کے ساتھ کیا کرے گی ایچ پوزٹیو کے ساتھ بونڈ بنائے گی اور اس کو ہم کیا کہیں گے پروٹونیشن مین ایڈیشن آف پروٹون ایڈیشن آف ہائیڈروجن تو یہ ہمارے پاس اس طرح کی کیا بن جائے گی یہ کیا ہوگی ایڈیشن ہوگی اوکے ہو گیا اور ایک لون پیر آلڈی اس کے اوپر ہے اب دیکھیں ایک بات یاد رکھیں گے جب بھی کوئی مون الیکٹرون ایٹیو اپنا لون پیر یوز کر کے بونڈ بنائے گا لازمی اس کے اوپر پاستر چارج آج گا اگر اس بات سے نہیں سمجھ جاتی تو اس کو آپ ایسے بھی دیکھ سکتے ہیں فارمل چارج کے ذریعے اوکسیجن بلونگ ٹو سکس گروپ اب آپ لوگ اس کے اراؤنڈ کتنی لون پیر اور کتنے بونڈ ہے ہر بونڈ میں اس کے ایک الیکٹرون کاؤنٹ کرنا ہے دیکھیں ون الیکٹرون سیکنڈ الیکٹرون تھرڈ الیکٹرون اور تھرڈ کے بعد یہ ہمارے پاس کون سے کہا ایک لون پیر موجود ہے ٹوٹل فائیو الیکٹرون ایک الیکٹرون کی کمی ہوئی ایک الیکٹرون کی جب بھی کمی ہوتی ہے کیونکہ ٹوٹل سیکس ہوتے ہیں تو لازمی پوزٹیو چارج آ جاتا ہے اب ایک بات دوسری بات میں نے آپ لوگ کو ساتھ اور بھی شیئر کی ہوئی ہے جب بھی مور الیکٹرون ایکٹیو ایٹم کے اوپر پوزٹیو چارج آ جاتا ہے تو وہ اسے کیا کر دے گا انسٹیبل کر دے گا میں پوزٹیویٹی اگر آ جائے کسی مور الیکٹرون ایکٹیو ایٹم کے اوپر اس کی کیا کر دیتا ہے الیکٹرون ایکٹیوٹی کو بٹھا دیتا ہے یہی بات یاد رکھنی ہے تو اس سے کیا ہوگا اس سے تو اپنے آپ کو سٹیبل کرنے بعد کے لیے اکسیجن یہ والا پوائپ اور بریک آ کے اپنے اوپر شفٹ کر لے گی اس سے کیا بن جائے گا ہمارے پاس یہ اکسیجن اس کا لون پر اس کو واپس مل جائے گا اور یہ ہیٹ ہو جائے گا اب چیک کریں کہ اس کے پاس ٹوٹل سیکس الیکٹرون ہے جی وان ٹو 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 ٹ ٹ ہونے کتنے چاہئے چار لیکن کتنے چاہئے چار اس وجہ سے اس کو پر پوسٹیو چارج لگا دیں ٹھیک ہے اب یہ پوسٹیو چارج کاربن پر آ جانا اتنی زیادہ انسٹیبلٹی کریئٹ نہیں کرتا جتنی یہاں پر کریئٹ کر رہا تھا وہ سیجن کی کریس میں اب دیکھیں پہلے کاربن کو اوپر پارشل پوسٹیو تھا اب کاربن کو اوپر کیا آ گیا ہے کمپلیٹ پوسٹیو مطلب اس کا الیکٹروفیلک کریکٹر بڑے آیا یا نہیں پہلے تھوڑا سا پوسٹیو تھا اب بہت زیادہ پوسٹیو ہے اس کا مطلب اس کے اوپر کوئی بھی کوئی بھی ویک نیکلو فائل آسانی سے اٹیک کر سکتا ٹھیک ہے تو امونیہ ڈیریویٹرز ہمارے پاس کیا ہے یہ دیکھو یہ N,H2 اور G یہ ایک امونیہ ڈیریویٹرز ہے اٹیک آف نیکلو فائل یہ ایک ویک نیکلو فائل ہے یہ ایک سٹرونگ الیکٹروفیلک سینٹر ہے یہ بات کا کیا رکھئے گا سٹرونگ الیکٹروفیلک سینٹر ہے اس نے کیا کیا یہاں پر اٹیک کیا تو اس کے ریزلٹ ہمارے پاس کیا بن جائے گی ایک اڈکٹ بن جائے گی ہائیڈروجن ہائیڈروجن اور یہ جی یاد رکھے کہ یہاں پر نائٹروجن اپنے لون پر یوز کی ہے اب ایک بات ہے کہ یہاں پر کون سا چار جا گیا پوسٹیف چار جا گیا کیوں کیونکہ مور الیکٹرون ایکٹیو ایٹم ہے اس نے اپنے لون پر یوز کی ہے اگر اس طریقے سے نہیں پھر فارمل چار سے کالکولیٹ کر سکتے ہیں نائٹروجن بلانگ کرتا ہے فیفٹ گروپ سے تو آپ کاؤنٹ کریں کتنے الیکٹرون ہیں وان الیکٹرون، ٹو الیکٹرون، ٹھری اینڈ فور الیکٹرون ٹوٹل چار ہونے کتنے چاہیے پانچ اس وجہ اس کو پر کون سا چار جا گیا پوسٹیف چار جا جائے گا اب دوسری بات مور الیکٹرون ایکٹیو پر پوسٹیف چار جا جائے اسے انسٹیبل کر دیتا ہے آپ لوگ نے کیا کرنا ہے تو پہلے آپ لوگ نے اٹیک نیوکرو فائل دوسرا ساتھ ایکہ کر لینا ہے ڈی پروٹونیشن ریمووال اف ایچ پوسٹیف تو یہاں پر کیا کرے گا جو نائٹروجن ہے یہ وہاں بریک کر کے اپنے اوپر شفٹ کر لے گا تو یہاں سے کیا ہو جائے گا یہاں سے ایک تو ایچ پوسٹیف ریموو ہو گیا ساتھ ہمارے پاس کیا پروڈٹ بان جائے گی ساتھ ہمارے پاس بان جائے گا سی او ایچ این ایچ اور جی آگیا کیا ہو گیا اب چلتے ہیں نیکس سٹیپ نمبر تھیری کے پاس اب دیکھو جو ایچ پوسٹیف یہاں پر ریموو ہوتے ہیں پہلے پاس سوچیں ہمیں یہاں سے ریموو کیا کرنا ہے ہمیں ایک تو ایچ سٹھ شروع میں یوز کیا تھا اس کو ریموو کرنا ہے کیونکہ وہ کیٹلسٹ کے طور پر یوز ہو رہا تھا دوسری ہم لوگ نے یہاں سے کیا کرنا تھا وارٹر ریموو کرنا تھا تو یہاں سے ہم ایسا کوشش کرتے ہیں کہ کوئی نہ کوئی گروپ ہمارا وارٹر کے اندر چینج ہو جائے وہ والی چیز میں نے اٹھا کے یہاں پہ لکھئے وارٹر کے اندر چینج ہو جائے تو آپ لوگ جانتے ہیں یہ او ایچ ہے پہلا ہم نے کیا کرنا ہے یہاں پر پروٹو نیشن کر لینا جو ایچ یہاں سے ریموو ہوا تھا اب اکسیجن اپنے لون پیر کو یوز کر کے اس کے ساتھ کیا کرے گی بانڈ بنا لے گی تو ہمارے پاس کیا بن جائے گا دیکھو او ایچو ٹو بن جائے گا ٹھیک ہے تو اس کو پر کون سا چارج آ گیا پوسٹیف چارج سیم ویسے جیسے میں نے پہلے بات آپ لوگوں کو سمجھائی تھی کہ یہ پوسٹیف چارج کیسے آیا اور باقی ساتھ کیا ہے نائٹروجن اس کے ساتھ یہ ڈیریویٹیو لگاو ہے یہ ایچ ہے جی اب آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے سیم وی کام کرنا ہے وارٹر بن گیا وارٹر کیا ہے ایک اچھا لیوین گروپ ہے اس لیے اسے بھی آپ دیکھ سکتے ہیں بارہاں بولا کہ وارٹر کیا ایک اچھا لیوین گروپ ہے دوسرے آپ لوگ دیکھ لیں مور الیکٹر انیتکیف کیا ہے پوسٹیف چارج تو اس کو ریموو کرنے میں کیا کرے گا ہیلپ کرے گا تو یہ یہاں سے کیا کرے گا وارٹر الیکٹرون کو پیئر لے کے کیا کرے گا خود کو ریموو کروائے گا تو یہاں پر پوسٹیف چارج کریئٹ ہوگا اس پوسٹیف چارج کو سٹیبل کرنے کے لیے یہ والا بانڈ ٹوٹ کے ادھر شیفٹ ہوگا تو یہاں سے اچھا پوسٹیف کی فارم میں ریموووال ہوگا ایک اچھ پوسٹیف نکلے گا اور دوسرا یہاں سے کس چیز کا ریمووال ہوگا وارٹر کا ریمووال ہوگا باقی ہمارے پاس کیاں چیز بنیں تو یہ تھا ہمارا آج کا لیکچر انشاءاللہ نیکٹ لیکچر کے ساتھ پھر ملیں گے اللہ حافظ